پنکج مشرا کے معاملے میں آج ہوتوار جیل کے ادھک شک حامید اختر سے ایڈی پوست آج کرے گی پانچ دسمبر کا دن ہے لہٰذا آج ہی سمن کرکو ان کو بلایا گیا ہے ایسے میں حامید اختر کو ان تمام سوالوں کا جواب دینا ہوگا جو کوشن آئیر ایڈی نے تیار کیے ہیں دراصل یہ آروپ ہے کہ پنکج مشرا کو ریمز پرمدن کی اور سے چار دن پہلے ہی ڈسچارج کر دیا گیا ہے ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ چار دن پہلے ڈسچارج ہونے کے باوجود بھی آخر ان کو ہوتوار جیل میں شفٹ کیوں نہیں کیا گیا حالانکہ جو سوتر کوئی حوال خبر آ رہی ہے کہ پربندن کی طرف سے یعنی ہوتوار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایسی کوئی ادھکاری سوچنا یا جانکاری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں نے پنکج مشرا کو ہوتوار جیل میں شفٹ نہیں کیا ہے کیا کوئی سچائی ہے وہ جاننے کے ہم کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح سے ای ڈی کی لگتار کارروائی ہوئی ہے اس کے بعد ایک کے بعد ایک لوگ اس کی گرفت میں آتے گئے ہیں اور پنکج مشرا اس وجہ سے بہت بڑے نام ہو جاتے ہیں کہ وہ ستہ کے بہت نزدیک رہے ہیں اگر ان کو کسی طرح کا پریولیج ملتا ہے ایڈوانٹیج ملتا ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ بہت بڑی بات ہوگی یہی وجہ ہے کہ ہوتوار جیل کے ادھکشک سے پوستاش کی آج کا وائد ہے ان تمام وشوہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے صحیح ہوگی ہے مدن ہوتوار جیل کے ادھکشک کو پوستاش سے لیے بلانا یہ کس طرح کے انٹینسٹی کو بتاتا ہے بلکل دیکھئے یہ باملہ سامنے آ چکا تھا کہ جس طرح سے ان کو علاج کے لیے ریمز کے پینگ وارڈ میں رکھا گیا تھا اور وہاں جو باتیں سامنے آئے کہ فون سے جو ہے وہ ادھکاریوں سے یا پھر انہے لوگوں سے جو باتچیت کر رہے ہیں جس سے کہ یہ ایڈی نے سندہ جتایا کہ یہ پوری طرح سے جو کیس ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی ایک کوشیس ہے ایسے میں سرکشا بیوستہ کو لے کر کے اب جیل ادھکشک سے پوستاش کی جائے گے کہ آخر جب ریمز میں اگر کسی قیدی کو علاج کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہاں سرکشا کی کیا بیوستہ ہے یا آپ کے جانکاری میں تھی کہ ان کو موبائل اپلبد کرائے جا رہا ہے موبائل سے باتچیت ہو رہی ہے تمام جو عالی عدکاری ہیں یا پھر جو ان کے سہیوگی ہیں ان سے ان کی باتچیت ہو رہی ہے تو یہ کئی سوال ہیں جس کو لے کر کے اب ان سے پوستاش ہوگی اور دوسری ایک مہدپورن یہ بات ہے کہ پنکج مشرا کے علاج کے لیے اب رین پاس بھی بھیجنے کی ایک کوشیس ہوئی ہے یعنی کہ یہ سلاح دیا گیا ہے کہ ان کو رین پاس بھیجا جائے لیکن ڈسچارج آرڈر ہی نہیں دیا جا رہا ہے جس وجہ سے ان کو رین پاس بھیجا جائے تو اب کئی سوال ہے دوسری طرف آج کوٹ میں بھی سنوائی ہے پنکج مشرا نے جو یاچی کا دائر کی تھی جو سہایک ندیسک ہیں ایڈی کے ان کے خلاب کی انہوں نے جو ایک ہزار کروڑ کے جو مائننگ اوید مائننگ کے ماملے تھے سہایب گنج میں اس میں جو چار سیٹ یعنی جو نامجد ابھیوکت بنایا گیا ہے ان کو اس میں ساکھ چھپایا گیا تو اب کئی طرح سے ایڈی اور جھارکھن پولیس پنکج مشرا سبھی آمنے سامنے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آج کی جو کوٹ کے میں سنوائی ہوتی ہے اس سے کیا کچھ نکل کر آتا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسی ماملے کو لے کر کے ایڈی کے پانچ سدسے ٹیم جو ہے وہ سہایب گنج تک پہنچے تھے کوٹ سے آدیس لے کر کے منڈل کارا میں جا کر کے جو بھیجائے ہانسدہ ہے جنہوں نے پنکج مشرا کے خلاف ماملہ درج کر آیا تھا ان سے پوستاج کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر جو باتیں سامنے آئی ہیں اور انہوں نے جو کوٹ میں اپنا یاچی کا دائر کی ہے کہ ہم سے جبرن جیل میں ایک سادھی پیپر پر دستخط کر آیا گیا اور جبرن جو ہے یہ کہا گیا کہ آپ یہ کہیے کہ کیس جو ہے ہم سے جبرن کر آیا گیا تو یہ اس میں کتنی واسط وقتہ ہے اس کی جانچ کے لیے ایڈی صاحب گنج تک پہنچی ہے اب وہاں سے وہ ریپورٹ لے کر کے آ چکی ہے اب کوٹ میں آج کیا کچھ پکچ رکھا جاتا ہے دونوں طرف سے یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو آج کا دن ہر لحاظ سے مہتپون اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ ناسی پنکج مشرا کے ماملے میں آج پوستاج ہوگی ہوتوار جل کے ادھکشک سے بلکہ کوٹ میں بھی سنوائی ہے کوٹ کیا کچھ ڈیسیجن دیتا ہے اس بارے میں تھوڑا انتظار کرنے کی ضرورت ہے لیکن پنکج مشرا ایک ایسے نام ہے جھارکن کی سیاست میں کوئی تعریف کے مہتاج نہیں ہے لہٰذا ان کے طرف سے اگر کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سطح کے گلیاروں تک وہ بات وہ گونچ پہنچتی ہے ایسے میں اگر انہوں نے ریمز میں رہتے ہوئے اپنے پاور کا میسیوز کیا ہے اپنے فون پر کسی سے بات چیت کی ہے ادھکاریوں سے بات چیت کی ہے اور کچھ چیزوں کو منیج کرنے کی کوشش کی ہے جس کے ساکش ایڈی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہے ان کے پاس لہٰذا یہ کہیں کہیں کنکریٹ ادھار بنے گا اور یہ معاملے کوٹ میں پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے پنکج مشرا کے لیے مشکل کا دور اور زیادہ شروع ہوگا لیکن اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہوتوار جل کے ادھک شک کیا کچھ جواب دیتے ہیں ایک طرح تو ریمز یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چار دن پہلے ڈسچارج کر دیا ہے ظاہر سے بات ہے یہ زبانی بات تو ہوگی نہیں اس کے ادھکارک انفرمیشن ہوتوار جل کو دینی چاہیے اگر ہوتوار جل کے ادھک شک تک یہ انفرمیشن گئی تھی تاکہ کیوں ان کو شفٹ نہیں کیا گیا ہے اگر وہ ادھکارک انفرمیشن ہوتوار جل تک نہیں گئی ہے تو پھر ریمز پرمندن اس بات کو کیوں کہہ رہا ہے یہ بہت ہی عجیب سی اور بہت پیچیتا وشہ ہے لہٰذا ان تمام وشوں سے پردہ اٹھنا لازمی ہے تاکہ جو ریمز کی اپنی جو ساکھ ہے وہ بھی بچی رہے اور ہوتوار جل کی جو گریمہ ہے وہ بھی بچی رہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے یہ چیزیں تمام چیزیں جو ہیں آس صاف ہو جائیں گی جب تمام کوشنائر کا جواب ہوتوار جل کے ادھک شک دیں گے فلال مجھے اور میرے کیمرہ صحیح ہوگی راجہ کو دیجئے اجازت نمشکار